کلور کورٹ پنجاب پیرا میڈیکل اسوسییشن کا مطالبات کے حق میں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل کلور کورٹ میں احتجاجی مظاہرہ جس میں حکومت پنجاب سے مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا تفصیلات جانگی رانہ امجد بوبی کی اس رپورٹ میں منظور کرو منظور کرو بکھر کلور کورٹ پنجاب پیرا میڈیکل ایسوسیشن کا مطالبات کے حق میں تحصیل ہیڈکوائٹر اسپتال کلور کورٹ میں احتجاجی مظاہرہ حکومت پنجاب سے مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا پنجاب پیرہ میڈیکل سٹاف اسوسییشن بکھر کے عدداروں نے مطالبات کے حق میں تحصیل ایڈکوارٹر ہسپتال کلور کورٹ میں ترجازی مزاہدہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر مطالبات کے حق میں نیارہ درج تھے مظاہرین میں زلی وائس چیرمن ران عبدالجبار ران عبدالرحمان ہمیش گل ساجد علی بشیر احمد سلاودین سمیت تحصیل بھر سے پیرہ میڈیکس موجود تھے اس موقع پر ران عبدالجبار و دیگر مقررین کا کہنا تھا ہم وزیرال پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا معاشی استحال روکا جائے ہمارے تمام مطالبات تسلیم کیا جائیں ان کا کہنا تھا پیرہ میڈیکس کو ہیلتھ کیر کمیشن میں بطور ہیلتھ پروائیڈر ریجسٹر کیا جائے ڈسپنسر کو ڈرگ سیل لیسنس دیا جائے پیرہ میڈیکس کو ہیلتھ رسک آلاؤنس دیا جائے اور پرموشن ٹائم سکیل کے مطابق کی جائے پیرہ میڈیکس کو پنجاب میڈیکل فیکٹیلڈی کی گورننگ بارڈی میں شامل کیا جائے مزہرین کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیا گئے تو ہم کام بند کر کے بھرپور اتجاج کریں گے رانہ مجد وہ بھی سی این این پاکستان بکھر ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ جس طرح دیگر شعبوں میں کورس کرائے جاتے ہیں گورنمنٹ نے ہمیں بھی کورس کرائے ہیں اور کورس کرانے کے بعد ہمیں جو ڈگری دینے کے بعد کہہ دیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یہ نائنصافی کی بات ہے دیگر شعبوں میں جو کورس کرائے جاتے ہیں کورس کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ میں جا کے یہ کام کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں دگری ہمیں دے کے ہمیں کام کرنے سے منع کر دیا گیا ہے